السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الكریم وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یودللذین کفر لو كانوا مسلمین اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمدللہ علا کل حال محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیاء کی ما اور بہنوں شکر ہے اللہ عز و جل کا جس نے مجھے اور آپ کو آدھے رمضان تک پہنچایا ہے اور آج کی جو رات ہے جسے ہم چودویں رات کہتے ہیں آج رمضان کی چودویں رات ہے ہے اور آج کے دن ہی آدھا مہینہ ہوتا ہے اسلام کے حساب سے اس لئے کہ مہینہ کبھی کبھی بس پر نو کا ہوتا ہے اور کبھی تیس کا ہوتا ہے کبھی آپ نے زندگی میں یہ نئی سنا ہوگا پندرویں رات کا چاند آپ نے ساری زندگی بھر یہ سنا ہوگا چودویں رات کا چاند آج ہی چاند پورے اپنے آب و تاب میں پوری روچنی کے ساتھ ہوتا ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے پہلے اللہ عز و جل نے سہد کے ساتھ ہمیں نماز تراوی تقریبا تقریبا آدھے مہینے کی نماز تراوی اللہ نے ہمیں پڑھنے کی توفیق اتا فرمائی پھر افسوس کیجئے اس بات پر کہ دیکھتے دیکھتے آدھا رمضان گزر گیا ہے اور ابھی ہم کچھ کر نہیں پائے ہیں صحیح سے قرآن کی تلاوت صحیح سے اور بہت ساری چیزیں ذہن میں ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں اللہ سے دعا کیجئے اللہ جو وقت رہ گیا ہے اللہ ہمیں اس میں کرنے کی توفیق اتا فرمائے آج چودویں رات میں رمضان کی الحمدللہ چودوان پارہ ہی پڑا گیا ہے اور مکمل پارہ پڑا گیا ہے پارے کا نام ہے غوبہ ماں یہ لفظ ہمیں خوشی دیتا ہے یہ لفظ ہمیں مسلمانوں کو خوشی دیتا ہے اس پارے کے اندر ایک سو بیس پر چھے آیات موجود ہیں دو صورتیں اس پارے کا حصہ ہیں ایک الحجر سورہ ال حجر اس پارے کا حصہ ہے حجر نہیں پڑنا اس کو حجر پڑیں گے تو پتھر ہو جائے گا حجر پتھر کو کہتے ہیں اسی طریقے سے حجر عصوت ہم کالے پتھر کو کہتے ہیں حجر ایک پہلی صورت ہے نبوت پر نو آیات اس صورت کے اندر موجود ہیں ایک آیت چھوڑ کر باقی ساری آیتیں ایک آیت تیرے وی پارے میں ہے باقی ساری آیتیں چھوڑ وی پارے کے اندر موجود ہیں اور دوسری ایک مکمل صورت اس کا نام ہے صورت نحل کیا نام؟ ایک صورت الحجر آپ نے سنی ہے اور دوسری صورت نحل آپ نے سنی ہے یا صورت نحل کا ایک اور نام بھی ہے صورت نعم دو نام ہیں اس صورت ایک صورت نحل نحل کہتے ہیں نحل اردو زبان میں کہتے ہیں کونسی مکھی مکھی کہتے ہیں مکھی کے سو قسم آئے ہیں ہاں بولو نا ہنی ہنی بی سبحان اللہ ہنی بی جزاک اللہ خیر جی بڑے عالم سب بول رہے ہیں ہنی بی ما شاء اللہ شہد کی مکھی کونسی شہد کی اللہ بنائے بارک اللہ اللہ ان کو بنائے بیچ میں بات رہ جائے گی وہ صاحب جو کلی کلی پرسون ہمارے سوال کا جواب دیئے تھے وہ اس مجلس میں ہیں شہرہ نظر نہیں آرہا ہے انام دینے والے موجود ہیں انام لینے والے موجود نہیں ہیں کیسا ہے اگر ہیں تو وہ برائے مہربانی جزاک اللہ خیر جی ہاں انشاءاللہ درست کے آخر میں سعید بھئی واقعیتاً میں نے ایسے ہی کہا وہ انام ایک لے کر آئے ہیں آپ سے گزارش ہے مہربانی کر کے وہ آپ انشاءاللہ لے کر جائیں انشاءاللہ جی ہاں جزاک اللہ خیر یہ ایک سورہ ہے اس کے اندر ایک سو بیس پر آٹھ آیات الحمدللہ موجود ہیں اور پوری آیتیں چود میں پارے کے اندر ہیں دیکھو میرے بھائیوں یہ تقریر نہیں ہے ٹھیک ہے یہ جمعہ کا خدبہ بھی نہیں ہے یہ تفسیر ہے کیا ہے یہ تفسیر ہے قرآن مجید کی توڑی سی تفسیر انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھا رہا ہوں کیا کر رہا ہوں انگلی کٹا کر شہیدوں میں اپنا نام لکھا رہا ہوں تھوڑی سی تفسیر ایک آیت دو آیت کی تفسیر اس لیے اس کا مانا اور تھوڑی تفسیر صحابہ نے کی علماء نے کی ذرا معلوم کرنا ضروری ہے ایک سو بیس پر آٹھ آیتیں اس سورے کے اندر موجود ہیں الحمدللہ شہد کی کیا فضیلت ہے اور شہد میں اللہ عز و جللے شفاہ رکھا ہے یہ آج ہی کی نماز ترابی کا حصہ ہے سبحان اللہ میں کچھ آناوین آپ کے سامنے گناتوں دو صورتوں کے بعد سب سے پہلا عنوان ہے ذہن میں رکھو انشاءاللہ تعالی ہر کافر تمنا کرے گا ایک وقت کہ میں مسلمان ہوتا تو اچھا ہوتا کیا ہے پہلا موضوع کیا ہے آج کا آج کا پہلا ٹاپک کیا ہے پارہ نمبر چودہ کا پہلا ٹاپک کیا ہے بولو نا ہر کافر تمنا کرے گا کاش کے میں مسلمان ہوتا تو اچھا ہوتا سبحان اللہ سن کر کتا اچھا لگتا ہے چار مقامات ایسے ہیں چار اوقات ایسے ہیں جہاں کافر یہ تمنا کرے گا کہ میں بھی مسلمان ہوتا تو اچھا ہے وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سامنے میں کہوں گا دوسرا موضوع اِنَّا نَحْنُ نَزَّلَّلَّ ذِكْر شان سے بولیے کالر حلا کر بولیے انشاءاللہ بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اللہ کہہ رہا ہے اور قیامت تک اس کی ہم حفاظت کریں گے پورے روح زمین پر چالنج ہے یہ ہمارا ایک بھی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہے سوائے قرآن مجید کے سبحان اللہ یہ ہمارے لئے پخر کی بات ہے دوسری چیز یہ ہمارا چالنج ہے ساری دنیا کے اندر کوئی ایک کتاب لے کر آؤ جسے پڑھنے والا نہیں سمجھتا ہے اس کا معنی کیا ہے مگر اس کو حفظ کر رہا ہے سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں پڑھنے والے کو نہیں معلوم چھ سال کے بچے کو سات سال کے بچے کو آٹھ سال کے بچے کو دس سال کے بچے کو میں اللہ کے کرم سے بارہ سال کے عمر میں ترابی پڑھانا شروع کر لیا میں کتنی وہ دور میں ملتے بھی نہیں تھے حافظہ ملیا تو بس لاکو کھڑاتے جی ہاں نائنٹیس میں علمہ جلدی ملتے بھی نہیں تھے بارہ سال کے بچے دس سال کے بچے معلوم نہیں ہے مانا کیا ہے مگر وہ پورا قرآن ہی حفظ کر رہا ہے لے کرو کوئی دوسری کتاب انشاءاللہ ساری دنیا میں لے کر رہا اس لئے کہا آج بھی ہمیں فقر ہے ہمارے قرآن پر کس فر ہمیں فقر ہے ہمیں فقر ہے ہماری کتاب پر سبحان اللہ اس کے حفاظت اللہ نے کی ہے آیت نمبر نو میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ قرآن میں بار بار دہرایا جاتا ہے آج بھی ماشاءاللہ آیت نمبر تیس سے لے کر آیت نمبر چالیس پر چار تک اللہ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کو پیش کیا اللہ نے کہا اگر کوئی ابلیس کے راستے پر چلے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے پورے قرآن میں یہ آیت صرف آج کی نماز تراوی میں ہے چالیس پر چار نمبر کی آیت جہنم کے سات درجے ہیں سبحان اللہ جہنم کے کتنے درجے ہیں سارے قرآن میں بس ایک ہی آیت ہے اور کہیں آپ چراغ لے گے بھی ڈھونے گے آپ کو نہیں ملے گا سویں نشطہ سے جہنم کے اور یہ بھی بتا دیا گیا کون کس میں جائے گا اللہ ہو اکبر سات درجوں میں یہودی کہاں جائیں گے منافقین کہاں جائیں گے مسلمان جو گنہگار ہیں مسلمان جو گنہگار ہیں وہ کون سے درجے میں جائیں گے اس طریقے سے ایک ایک درجے کا نام الگ الگ علماء نے پیش کیا اور جانے والوں کا بھی نام پیش کیا آیت نمبر آیت نمبر چالیس پر چار چوتہ موضوع ہے پھر دوبارہ کل کا موضوع ریپیٹ ہوا ہے مایوسی کبیرہ گناہ ہے اللہ ہو اکبر کل آپ نے کیا سنا تھا کل کچھ لوگ نہیں تھے بھئی تمہاری غیر موجود کی میں ہم کل کچھ پڑے ہیں الحمدللہ کل ہم نے ایک چیز پڑی ہے مایوسی کفر ہے اور آج ہم نے یہ الحمدللہ نماز ترابی کا حصہ ہے مایوسی پچاس پر چھے اور پچاس پر سا پچاس پر پانچ اور پچاس پر چھے دو آیتیں ہیں مایوسی کسی بھی مرحلے میں کبھی بھی میں بہت اس سے بولوں گا وہ بچوں کو جو ذرا فیل ہوتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں پھر پڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں میں ایسے بچوں کی جم کے تعریف کروں گا ابھی یو پی ایسی اگزام میں ہمارا ایک مسلمان جنید نام کا لڑکا تھرڈ رینک آیا کتنا تیسرا رینک آیا وہ کہتا میری زندگی میں کسی بھی اگزام میں میں پہلی بار پاس ہوا ہی نہیں اور میں کبھی ہارا بھی نہیں سبحان اللہ میں ہارا بھی نہیں کبھی زندگی میں کبھی نہیں ہارا کوئی بھی اگزام یہ ایک مرتبہ میں میں کلیر کیا ہی نہیں ہاں کچھ بچوں کا ذہن ایسا نہیں ہوتا کلیر نہیں کر پاتے ہیں ہار کے پیشے مت ہٹو نہیں ہے ہار نہ نہیں ہے اللہ کے رسول کا لفظ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ولا تاجز کیا لفظ ہے یہ نبی کا لفظ ہے کوئی کام کر رہے ہو تو لگاتار کرو ہار کے مت بیٹھ جاؤ ایک بار ہو گیا پھر دوبارہ پھر صحبارہ پھر پانچویں مرتبہ کرتے رہو یہاں تک کہ کامیہ بھی مل نہ جائے مایوسی کبیرہ گناہ چھٹا اس کے بعد کا جو موضوع ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کہہ رہا ہے جو نعمتیں ہم نے آپ کو دی ہیں اس دنیا کے اندر ان میں سے ایک بڑی نعمت اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنو گوھر اسے تمہیں احساس بھی نہیں ہوگا اللہ نبی سے کہہ رہا ہے وَلَقَدْ عَاتِنَاكَ پڑو یہ آیت میرے ساتھ بلو زور سے پڑو سبعا من المثالی والقرآن العظیم سبحان اللہ یہ نبی کو جو نعمت اللہ نے دیا ہے یقینا ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے یہ دنیا کی طرف مت دیکھو ان کی بلڈنگوں کی طرف ان کی مال و دولت کی طرف ان کے چہل پہل کی طرف مت دیکھو اور اسے دیکھ کر غمگین مت ہو جاؤ ہم نے تم کو یہ عطا کیا ہے یہ ساری دنیا سے بڑی ہے کیا ہے وہ یقینا ہم نے تم کو سبع مثالی عطا کیا ہے اور قرآن مجید عطا کیا ہے قرآن مجید سے پہلے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہم نے تم کو سبع مثالی عطا فرمایا ہے سبحان اللہ پوری دنیا سے بہتر ہے یہ کیا ہے سبع مثالی اللہ جزائے خیر دے بارک اللہ ہوتی کب آج نہیں بولوں گا سعید بے انام دیں گے جی پھر سعید بے کل سے غیر آزر ہو جائیں گے آج نہیں بولوں گا سبع من المتانی والقرآن العظم اب غور کرو میرے بھائیوں بچوں آپ بھی غور کرو سبعان اللہ ساری دنیا سے بہتر ہے سور فاتحہ یہ نبی کو اللہ کہ رہا نماز درابی کے اندر ہے آج ہم نے تم کو سور فاتحہ دی ہے سات آیتیں جسے بار بار ریپیٹ کر کر کے مسانی کا مانع ہے جسے دہرہ دہرہ کے دہرہ دہرہ کے پڑا جاتا ہے یہ ساری دنیا سے بہتر ہے اللہ اکبر نبی کو اللہ تسلی دے رہا ہے وَلَقَدْ عَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ کچھ بھی یاد نہیں خالی سور فاتحہ یاد ہے تب بھی پوری دنیا آپ نے سمیٹ لیا ہے کچھ بھی یاد نہیں آپ کو صرف سور فاتحہ یاد ہے کیا طاقت ہے اس صورت کی ہم جانتے نہیں ہیں میرے بھائی سام کا کٹا ہوا انسان سور فاتحہ پڑھ کے پھکا جا رہا ہے بخاری کی حدیث ہے زہر پیر سے نکل رہا ہے اگر وہ یقین کے ساتھ اس اعتماد کے ساتھ اس عقیدے کے ساتھ آج بھی یہ صورت کو ہم پڑھیں گے بیماریاں رپو چکر ہو جائیں گی انشاءاللہ سور الفاتحہ کی فضیلت اس کی بات جیسے میں نے کہا سور نحل شہد اس کی فضیلت ہے سبحان اللہ اگر اللہ موقع دیا شہد پر میں کچھ کہوں گا پھر اس کے بعد ایک اور چیز دودھ کا تذکرہ ہے کیا دودھ اور اللہ نے اسے ذکر کیا ہے گوبر اللہ نے گوبر کا ذکر کیا گوبر اور خون کے بیچ میں سے میں خالص دودھ نکالتا ہوں یہ میری نشانین ہے اللہ اکبر وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَح تمہارے لئے چوپائیوں میں جانوروں میں عبرت ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَح نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمِل مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ فَرْثٍ پر کہتے گوبر کو گوبر اور خون کے بیچ میں سے بغیر خون کے آئے ہوئے گوبر کے آئے ہوئے کیسے خالص دودھ میں نکالتا ہوں سبحان اللہ یہ میری نشانی ہے نمازِ ترابی میں سنا آپ نے یہ آیت سنی آپ نے سبحان اللہ دودھ کا تذکرہ ہے یاد رکھو دو چیزیں بلکہ تین چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لے کر تش میں لے کر آئے کل کی نمازِ ترابی میں آ رہا ہے وہ ایک شراب ایک دودھ اور ایک شہد سبحان اللہ اس میں سے دو کا تذکرہ آج کی نمازِ ترابی میں ہو رہا ہے دودھ کا بھی تذکرہ ہے اور ساتھ میں شراب شہد شہد کا بھی تذکرہ ہے سبحان اللہ اس کے بعد سواری کی آیت ہے وہ زمانے میں غور کرو اسلام لانے کے لئے اتنا بس ہے میرے خیال میں والخیل والبغال والحمیر لترکبوہ وزینہ والخیل گھوڑا وہ زمانے میں تھا ٹھیک ہے سواری کے لئے والبغال خچر گھوڑا اور گھدے کے بیچ میں تھا والبغال والحمیر اور گھدہ تین چیزوں کا اللہ نے نام لیا دماغ لڑا کے سنو اس آیت آٹھوے نمبر کی آیت سورہ نحل کی والخیل والبغال والحمیر لترکبوہ وزینہ تاکہ تم اس پہ سواری کرو اور جب بیٹھو تو تم اچھے بھی لگو اللہ حکمر آدمی سواری پہ بیٹھتا ہے تو اور خوبصورت دکھتا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے تم گھوڑے پہ بیٹھو گے تو اور اچھے لگو گے وزینہ اس کے بعد کا لفظ ہے مسلمانوں وَيَخْلُقُ مَا لَتَعْلَمُون پڑو یہ لفظ سواب لوٹ لوگے وَيَخْلُقُ مَا لَتَعْلَمُون سواری کے لئے ایسی ایسی چیزیں اللہ پیدا کرے گا جسے تم نہیں جانتے ہو یہ اللہ نے صحابہ سے کہا اگر اس زمانے میں اللہ صحابہ سے کہتا آئندہ بس آئے گی رائل آئے گی فلائٹ آئے گی پتہ نہیں کیا کیا آئے گی سمجھ میں نہیں آتا صحابہ کو اللہ نے قرآن میں لفظ کیا استعمال کیا وَيَخْلُقُ مَا لَتَعْلَمُون آج تم نہیں جانتے ہو ایسی ایسی چیزیں سواری کے اندر آ جائیں گی سبحان اللہ دل کھل جاتا ہے ہمارا کھلتا نہیں کھلتا ہے شرح صدر ہوتا ہے واقعی قرآن مجید میں اللہ نے جو پیش کیا ہے سچا کلام ہے عورتوں کا مقام کیا ہے آج کی نمازِ ترابی کے اندر زمانِ جاہلیت میں کیا تھا پورے قرآن مجید کی جامع آئے ہر جمعہ کے خدبے میں آپ سنتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُوا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَعِدِ الْقُرْبَةِ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَرِ آج کی نمازِ ترابی کے اندر آیت ہے کسی کی گردن پر اگر کوئی شخص تلوار رکھ دے اور اس سے کہے اللہ کے ساتھ کفر کر اللہ کو برا بھلا بول نبی کو برا بھلا بول اور جیشری رام بول رام کا تو نعرہ لگا ایسے انسان کا حکم کیا ہے کیا وہ لگا سکتا ہے کیا ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا صحابہ نے نبی سے آگر کہا یہ صحابی کافر ہو گئے ہیں ان کی زبان سے علیک علیک الفاظ نکل گئے ہیں ان کے لئے اللہ نے ایک سو چھے نمبر کیا ہے ایک سو چھے نمبر کیا ہے اللہ نے اتاری اگر کسی مسلمان کے ساتھ خیامت تک ایسا کیا جائے زبردستی کی جائے مارا جائے اور قلیم کفر ادا کرنے کے لئے کہا جائے اس کا حکم کیا ہے سبحان اللہ اتنی چیزیں ہیں آج تمہیں گھڑی دیکھا ہی نہیں وہیسے بھی مجھے لگ رہا ہے کہ ویسا ہی ٹائم ہو گیا میرا تقریبا تقریبا دیس منٹ کے خریب جو ہے میں خلاصے میں لے لیا کوئی ایک چیز پر شاید ہمارا وقت آج ہو جائے گا آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں اس میں کیا بولو میں آپ سے شہد بچہ بولتا ہے شہد بولو جی ایک سو چھ ایک سو چھ نمبر کی آئیت سبحان اللہ آخری والی آپ بھی وہی بولے ایک سو چھ نمبر کی سب کو آج کی حالات کا حساس ہے جہنم کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچائے سب سے پہلی آیت میں ذرا چھیڑتا ہوں ذرا چھو کر مایوسی کی آیت پر ایک دو باتیں بول کر آخری آیت پر بات ختم کریں گے انشاءاللہ یہ تین چیزوں کو ذرا ہم تھوڑی تفسیر سے جا کر آج کا یہ مختصر جو ہماری تفسیر کا سیشن ہے اسے ختم کریں گے ٹھیک ہے بھائیوں پہلی چیز جو خوشی کی چیز ہے الحمدللہ وہ کونسا موقع ہے جب کافر تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مسلمان ہوتا چار موقع بتائے گئے ہیں چار اوقات ایسے بتائے گئے ہیں جب کافر تمنا کرے گا میں مسلمان ہوتا پہلے بھی میں نے کہا ہے پہلے کیا میں ہر سال بھی اگر کہوں تب بھی یہ چیز ہمارے لئے نہ کافی ہے پہلی چیز ان الکفار ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ان الکفار لَمَّا عُرِضُ عَلَى النَّار جب کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگ پر پیش کرے گا آگ پر پیش کرے گا کافر تمنا کریں گے کاش جو باتیں سنتے تھے اگر مان لیتے تو اچھا ہوتا یہ صحیح ہے یہ مسلح صحیح ہے کب عقل آئے گی ان کو بولو کب آئے گی عقل اتنی دیر سے آئے گی کہ تب عقل آنا کوئی فیدہ نہیں پہنچائے گا یہ پہلا ہے سبحان اللہ دوسرا دوسرا مرحلہ اِنَّا کُلَّا کَافِر اِنَّا کُلَّا کَافِر سبحان اللہ سکین انشاءاللہ ذہن میں رکھو جیسے ہی یہ فرشتوں کو دیکھیں گے دنیا میں ختم ہوگئے ان کا ٹائم دنیا چھوڑ گے جا رہے ہیں اب موت کا وقت قریب آ چکا ہے فرشتے سامنے کھڑے ہیں جب فرشتوں کو دیکھیں گے دنیا کا ہر کافر تمنا کرے گا کاش میں مسلمان ہوتا تو اچھا ہوتا کتنی بار ہوئی دو تیسرا سبحان اللہ تیلہاد اخبار عیوم القیامہ خیامت کا جو ماحول دیکھیں گے کفار تب کفار تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے تو اچھا ہوتا کتنے ہوئے گناوے ایک بار چلو وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے چھوڑو چوتا بولتا ہوں چوتا ایسا ہے یہ لوگ ہمیں وہاں بھی نہیں چھوڑیں گے جہنم میں بھی کہاں جہنم میں بھی نہیں چھوڑیں گے مسلمان جو بے نمازی ہیں مسلمان حرام کھانے والا ہے لا الہ الا اللہ پڑتا ہے مگر اس سے گناہ ہو جاتا ہے مسلمان کبھی زنا کر دیتا ہے جس کی وجہ سے شروع شروع میں کچھ مسلمان جہنم پجائیں گے وہ سزا بھگتنے کے لئے وہ سزا بھگتنے کے لئے سمجھ رہے ہیں جب جہنم پجائیں گے پوری حدیث آدھے صفحے کی ہے میں خلاصہ پیش کرتا ہوں جب جہنم پجائیں گے وہاں کافر بھی رہیں گے مسلمان بھی رہیں گے کتنی مغروری ان کو ہے دیکھو جہنم میں یہ کفار جو بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں مسلمانوں سے کہیں گے بہت بولتے تھے لا الہہ الا اللہ پڑو لا الہہ الا اللہ پڑو ما اغناعنکم قولکم لا الہہ الا اللہ وانتم معنا فی النار کیا کام نہیں آیا کہ تمہارا لا الہہ الا اللہ تم بھی ہمارے ساتھ جہنم میں ہونا کیا بولیں گے کیا بولیں گے بہت بولتے تھے نا لا الہہ الا اللہ پڑھ لے جنت میں چلو جاؤ گے پڑھ کر بھی تم ہمارے ساتھ جہنم میں ہو تمہارا لا الہ الا اللہ تمہیں کام نہیں آیا کیا سبحان اللہ اتنا بولنا تھا اللہ کو غصہ آئے گا اللہ کو غصہ آئے گا جو بھی لوگ وہ ہمارے لئے وہاں بھی مہربانی کریں گے انشاءاللہ جو بھی لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے اللہ عز وجل ان سب کو جہنم سے نکالے گا سب کو اللہ ان کے کہنے کی وجہ سے ان کے بولنے کی وجہ سے اللہ سب کو جہنم سے نکالے گا اور نکال کر جب ایک ایک جہنم سے نکلنا شروع ہوں گے کافر تمنا کریں گے کاش ہم بھی یہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا یہ آگ سے اس عذاب سے ہم بج جاتے سبحان اللہ یہ چار موقع ہیں اللہ کا شکریہ ادا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایسے لوگوں میں اللہ نے ہمیں شامل فرمایا ہے اللہ کا شکریہ ادا کریں کتنے مرحلیں ہیں چار مرحلیں دوسری چھوٹی سی چیز اسے ذہن میں رکھ لیں وقت ہوتا اس پر میں کچھ باتیں آپ سے کہتا قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِالْحَقْ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ گور سے سنو میرے بھائیوں پانچ دس منٹ کا ہمارا درس ہے ختم کروں گا میں انشاءاللہ قَالُوا بَشَّرْنَكَ بِالْحَقْ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِتِينَ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا ہم سچی خوشخبری لے کر آئے ہیں آپ مایوس لوگوں میں سے مت ہو جاؤ بڑی عمر ہو گئی ہے اولاد نہیں ہو رہی ہے بڑے پیغمبر ہیں بڑھاپے کی عمر میں فرشتے آ کر پیغمبر سے کہہ رہے ہیں اب تم کو بیٹا پیدا ہوگا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذرا تاجب سے پوچھتے ہیں اس عمر میں ہوگا فرشتے دواب دے رہے ہیں کیا آپ کو سبحان اللہ ہم سچی خوشخبری لے کر آئے ہیں کیا آپ مایوس لوگوں میں ہیں کیا سوال ہے ابراہیم سے فرشتے کہہ رہے ہیں کیا آپ مایوس ہو چکے ہیں بس غصہ آگیا ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم نے فرشتوں کو جواب دیا وَمَنْ يَقْنَتْ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ اِلَّا بْضَالُونَ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب ہے فرشتوں کو کس کو کہہ رہے ہو تم بولتے دی وَمَنْ يَقْنَتْ کون مایوس ہوگا اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے وحیو مایوس ہوگا جو گمراہ ہو چکا ہے اور میں گمراہ نہیں ہوں مجھے آج بھی اللہ کی رحمت پر پورا یقین ہے سبحان اللہ سمجھے میں یہی بات انداز کیسا ہے قرآن کا انداز کیسا ہے وَمَنْ يَقْنَتْ مِنْ رَحْمَتِ رَبِّهِ اِلَّا الزَّالُونَ کل آپ نے پڑھا یعقوب علیہ السلام نے بچوں سے کہا اللہ کی آج کے ماحول کو سامنے رکھ لو آج کے حالات کو سامنے رکھ لو اللہ کے لئے مایوس مت ہو میرے بھائی مایوس مت ہو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ اللہ حالات کو بدلے گا انشاءاللہ اللہ حالات کو بدلے گا انشاءاللہ مایوس نہیں ہونا ہم یہی رہیں گے انشاءاللہ اسی ملک میں رہیں گے انشاءاللہ اور آمن کے ساتھ رہیں گے اس لئے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک غریبوں کے لیے نہیں ہے مالداروں کے لیے سب ملک ہیں آپ پیسے لے کر آؤ یہاں ڈالو جہاں غریب کا کوئی ملک نہیں ہے نہ کوئی مدینہ کی طرح کوئی ریاست ہے جو اپنے بھر کو آدھا تقسیم کر کے آجاو بھی آدھا تم اٹھالو آدھا مجھے چھوڑ دو ہمیں رہنا یہی ہے انشاءاللہ تعالی مایوس ہوئے بغیر ہم یہی رہیں گے یہ ہمارے باپ دادا کا ملک ہے اسی جگہ پہ رہیں گے اور اسی جگہ پر توحید کو انشاءاللہ قائم رکھیں گے انشاءاللہ مایوسی کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے بس یہ بول کر انشاءاللہ وہ آخری بات پر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں چھیک ہے سنیں گے سنیں گے میرے بھائیوں انشاءاللہ کبھی زندگی میں مایوس نہیں ہونا اگر کوئی شخص مایوس ہو رہا ہے شادی ہوئی ایک سال دو سال تین سال چار سال پان سال چھے سال دس سال اولاد نہیں ہوئی مایوس ہو گیا ہوگا نہیں ہوگا مو کھل کے بولو نا مایوس ہوا نہیں ہوا خاص کر عید میں جب ملتے ہیں بھائی بھائیوں سے بس مجھے کئی لوگ کہتے ہیں عمرے کو جب میں نکلتا ہوں تین سال ہوگے شیخ دعا کرو اللہ اولاد سے نوازیں جیسے آنکھوں میں تھوڑا سا آنسوں اس نوجوان کے رہتا ہے کہتا ہے کہ لوگ جو پوچھتے ہیں تو اندر سے میرا دل توٹ جاتا ہے جواب نہیں دے پاتا میں الگ الگ باتیں لوگ کرتے ہیں الگ الگ باتیں خاص کر بچیوں کو سبحان اللہ تین سال چار سال پانچ سال ہو گئے ہیں اولاد نہیں ہو رہی ہیں ایک قسم کی مایوسی ذہن میں آ جاتی ہے جی ہاں بیمار ہے آدمی بیمار ہے ان سے کرا رہا ہے ان سے کرا رہا ہے شفہ میں ہی مل رہی ہے ایک قسم کی مایوسی آ جاتی ہے اب میرا کچھ نہیں ہوگا یہی بیماری کے ساتھ مجھے چلنا ہے زندگی میں کسی بھی مرحلے میں یاد رکھو وعدہ کرو میرے سے انشاءاللہ کسی بھی مرحلے میں انشاءاللہ ہم مایوس نہیں ہوں گے اگر مایوس ہوتے ہیں تو کیا ہوگا آپ یہ حدیث سن لو ابن مسعود کہتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ القبائر بڑے بڑے گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے بڑا گناہ ہے انشاءاللہ زندگی میں کبھی ہم نہیں کریں گے سکینڈ کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کے زندگی گزارنا یہ بھی بڑا گناہ ہے تیسرا کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوسی سبحان اللہ یہ بھی بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے گناہ نہیں ہے کبیرہ گناہ ہے زندگی میں کبھی میرے بھائیوں مایوس نہیں ہوں گے آخری مرحلے تک میں نے کئی بار تمہارے سامنے کہا ہے سبحان اللہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہم کو سکھایا کیا سکھایا ہے کیا سکھایا ہے سامنے سمندر ہے اور پیچھے سراؤن کا لشکر ہے تلوار ننگی لے خرمارنے کے لئے آ رہے ہیں تب بھی ایک نبی مایوس نہیں ہوتا ہے پورے اتمینان سے کہتا ہے اللہ راستہ نکالے گا اور اللہ نے سمندر میں نکالا راستہ نکالا نہیں نکالا ہے ہمارے لئے بھی ہمارا رب نکالے گا ہمارے لئے بھی ہمارا رب نکالے گا دیکھو کیسے اللہ راستہ نکالتا ہے ہم صحیح ہو جائیں اللہ راستہ نکالے گا آخری بات جو آپ سبھی بھائیوں نے کہا ایک سو چھے نمبر کی آیت ذرا بول کر آپ بات ختم کیجئے اس پر بات انشاءاللہ ختم کرتے ہیں پانچ منٹ ویسے بھی ہمارے باقی ہیں من کفر باللہ من بعد ایمانی اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئنم بالایمان جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے غور سے سن لو اس آیت کو اس کی سخت ضرورت ہے آج جو بھی اللہ کے ساتھ کفر کرے من بعد ایمانی ہی ایمان لانے کے بعد یعنی وہ مسلمان ہو گیا بعد میں پھر اللہ کے ساتھ کفر کر رہا ہے اللہ من اکرہ سوائے اس انسان کے جس کو مجبور کر دیا جائے اللہ کہہ رہا ہے سوائے اس انسان کے جس کو مجبور کر دیا جائے وقلبہ مطمئنم بالایمان حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے وہ دل سے نہیں بول رہا ہے وہ دل سے نہیں بول رہا ہے اس کی زبان کو مجبوری میں بلوایا جا رہا ہے تو اللہ عز و جل کہتا ہے سبحان اللہ ایسے انسان پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ قرآن کی آیت ہے جی کرانے دو ان کو بول دا جی شریر رام سو بار بلوالے میں دو کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے کچھ بھی بگڑنے والا نہیں ہے سبحان اللہ یہ آیت اللہ تبارک و تعالی کس کے لئے نازل کیا حدیث تمہارے سامنے پڑھتا ہوں تبرانی کی حدیث ہے مرسل حدیث ہے اخذ المشرکون مشرکون نے ایک صحابی کو پکڑ لیا صحابی کا نام تھا امار بن یاسر کیا نا امار بن یاسر رضی اللہ عنہ فاضبو بہت ستائے ان کو بہت عذاب دیے بہت مارے ان کو سبحان اللہ اور بار بار بولے بولو اللہ کے ساتھ کفر کرو اللہ کے ساتھ کفر کرو حتی قوربہم پی باغی ما ارادو وہ جو بول رہے تھے یہ بول دیا ٹھیک ہے اتنا مارے ان کو جو وہ بول رہے تھے امار بن یاسر نے وہ کلمہ بول دیا جو کفار ان سے کہلوا رہے تھے شکایت اللہ کی رسول سے کی گئی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اللہ کی رسول بلائے کن کو کن کو بلائے بھائی امار بن یاسر کو نبی نے اس سے سوال کیا کیا لفظ ہے کیا لفظ ہے کیا لفظ ہے زبان سے تو بول دیئے تمہارا دل کیسا ہے اندر سے تمہارا احساس کیسا ہے قال امار نے جواب دیا مطمئنم بالایمان اللہ کی رسول میں ایمان سے پوری طریقے سے مطمئن ہو انہوں نے مجھے اتنا ستایا ہے مجبورا مجھے بولنا پڑا سزارا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ نے تمہارے لئے آیت اتاری ہے اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو کوئی حرج نہیں ہے بات ختم ہو گئی میں دو مثالیں اور تمہارے سامنے دیتا ہوں اتفق العلاماء ساری دنیا کے علماء متفق ہیں اس بات پر اگر کسی کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر پر تو اس کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ کفر ادا کر سکتا ہے بات ختم نہیں اٹھنا نہیں یہ کوئی بھی ابھی کوئی یہاں سے مجلس سے نہیں اٹھنا یہ آدھی بات ہوئی پوری بات سنھو انشاءاللہ والعفظل زیادہ فضیلت والعولہ زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب یہ ہے کہ مسلمان ڈٹھ کے کھڑا ہو جائے جائز تو ہے جائز ہے بول سکتا ہے مگر زیادہ فضیلت یہ نہیں بولے کھڑا کھڑا ہو جائے اس لئے کہ یہ مکار لوگ کئی مرتبہ ایسا کرتے ہیں نعرہ لگا کر پھر مارتے ہیں نعرہ لگوا کر پھر مارتے ہیں سبحان اللہ افضل یہ ہے ڈٹ جائے اس کے لئے میں ایک ہی مثال دوں گا میں نے تین مثالیں نوٹ کی ہیں ایک مثال آج سے آپ ان کو ہیرو بنا لو کیا نام ہے ان کا نام بتاؤں گا میں ان کو ہیرو بنا لو انشاءاللہ اس لئے کہ ان کی پیشانی کو عمر رضی اللہ عنہ اٹھ کر خلیفہ تھے حضرت عمر ان کی پیشانی کو حضرت عمر بوسا دیئے اور بولے حقنا علی المسلم ہر مسلمان پر سبحان اللہ یہ حق ہے کہ ان کی پیشانی کو بوسا دیں یہ ہمارے لئے ایک مثال ہیں سنیں گے ابن کثیر نے وہ مثال پیش کی ہے تاریخ دمشق میں وقت ہو چکا ہے بات ختم کرتے ہیں دعا پڑھوں دعا پڑھیں گے انشاءاللہ عبداللہ بن حضافہ نام کیا ہے مختصر سنو عبداللہ بن حضافہ حضرت عمر نے ان کو ایک لیڈر بنا کر روم سے لڑنے کے لئے بھیج اوہ سبحان اللہ اس زمانے کے سوپر پاور سے روم سے لڑنے کے لئے بھیجے پکڑے گئے بڑی ٹیم کے ساتھ کافروں نے پکڑ لیا کافر نہیں تھے نصرانی عیسائیوں نے ان کو پکڑ لیا پکڑ کر خیدی ہے خیدی کیا کر سکتا ہے کچھ نہیں کر سکتا ان کے سامنے بار بار عربی زبان میں یہ لفظ ہے سبحان اللہ اسرہو الروم بار بار ایک لفظ رکھے نصرانی ہو جاؤ چھوڑ دیں گے تم کو کیا پہلا آفشن کیا ہے عیسائی ہو جاؤ تم کو چھوڑ دیا جائے گا سبحان اللہ اور دوسرا نہیں مانے عبداللہ بن حضافہ کئی دنوں تک یہ چلتا رہا پھر اس نے کہا تم عیسائی ہو جاؤ بڑے آدمی ہو تم امیر ہو اس جماعت کے اس کا لفظ ہے عربی زبان میں میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ اس شریکوں کا فی ملکی سبحان اللہ وہ سلطانی اپنی ملک میں اپنی بادشاہت میں تمہیں شریک کر لیتا ہوں تم عیسائی ہو جاؤ دوسرا آفشن تیسرا آفشن یہ ایسے ہی کرتے ہیں اپنی بیٹی کا نکوہ تم سے کراتا ہوں تم نصرانی ہو جاؤ سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن حضافہ رضی اللہ عنہ کا جواب ہے ہو سکے تو یہ جواب اپنی کاپیوں میں لکھے رکھنا انشاءاللہ رکھیں گے ڈیلکاں کئیسا کئیسا لکھو رکھتی تمہیں یہ ان کا ڈیلک ہے یہ کن کا عبداللہ بن حضافہ کا ڈیلک ہے قال عبداللہ بن حضافہ لو آتیتن جمیعہ ما تملک وجمیعہ ما ملکت العرب سبحان اللہ تو جتنا مالک ہے تیری ساری حکومت اور عرب کی ساری حکومت بھی اگر تو مجھے دے دے ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میں محمد کے دین سے پھر جاؤں اس کے بدلے میں اگر تو ساری دولت بھی دے دے تو میں نہیں کروں گا ایک کام لکھے رکھو اسے کیا کرو کیا کرو لکھے رکھو کیسے کیسے بے وقوقوں کے ناشنے والوں کے ڈیلک لکھے رکھتے ہو یہ عبداللہ بن حضافہ کا ڈیلک ہے اسے جملے کو لکھے رکھو سبحان اللہ اس نے پھر ایک کام کیا عبداللہ بن حضافہ کے ساتھ دو چیزیں اس نے کی ان کو بان دیا سولی پر اسے لگا دیا کہا ان کے ہاتھ کے خریب تیر مارنا زندہ مارنا ان کو تیر ہاتھ کو نہیں مارنا ہاتھ کے خریب لگنا تیر جا کر سبحان اللہ پیر کے خریب لگنا ٹھیک ہے وہ کر کے دیکھ لیا عبداللہ بن حضافہ کچھ نہیں ہوئے ٹس سے مسنی ہوئے پھر ایک بہت بڑی ہانڈی منگ ہوا ہے بہت بڑی تیل ڈالا اس میں ایک دن گرم کیا تیل کو ہس سے زیادہ اور جو صحابہ ان کے ساتھ تھے ان کو زندہ اتارا اس کے اندر جی ہاں زندہ اتارا کیا ہم برداشت کریں گے نکال کر باہر نکالتا تو صرف ہڈیہ ہوتی تھی سارا گوش اندر پکل جاتا تیل کے اندر بس ان کو ڈرہ رہا تھا یہ امیر تھے امیر تھے ڈرہ رہا تھا سبحان اللہ آخر میں رونا شروع کر دی کون اتنا ستایا عبداللہ بن حضافہ رونا شروع کر دی ہے اس کو لگا کے اب یہ ختم ہو گیا میں نے اس کو اتنا ٹرچر کیا ہے اب یہ ہار چکا ہے پوچھا کیوں رو رہے ہو سبحان اللہ یہ بھی لکھ کے رکھو فبقا روئے عبداللہ بن حضافہ کہا لِعَنَّ نَفْسِ اِنَّمَا ہِيَا نَفْسٌ وَاحِدًا کہا میری ایک ہی جان ہے کاش میرے بال جتنے ہیں اتنی جانے ہوتی تو اتنی مرتبہ مجھے مار تھا اور میں اللہ کے راستے میں شہید ہوتا میرے لئے فقر کی بات تھی یہاں ہار گیا جب بس ایک فرمائش کیا میں اتنے دنوں سے تجھے ٹرچر کر رہا ہوں یہ کام کر بس میرے پیشانی کو بوسہ دے دے تجھے اور تیرے سارے لوگوں کو میں چھوڑ دوں گا عبداللہ بن حضافہ نے مشورہ کیا کیا اس کو بوسہ دے سکتے ہیں صحابہ نے کہا دے سکتے ہو اس میں نہ شرک ہے نہ بدعات ہے ایک مسلحہ سے ہم یہاں نکل سکتے ہیں فَقَبَّلَ رَأْسَهُ اس کے سر کو عبداللہ بن حضافہ نے بوسہ دیا اور جو بچے صحابہ تھے جو بھی لشکر تھا ان کو لے کر حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے میں حضرت عمر کا لفظ کہوں گا فَلَمَّا رَجَعَ جب واپس آئے قال عمر بن الخطاب حضرت عمر نے کہا حَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِم ہر مسلمان پر حق ہے اَن يُقَبِّلَ رَأْسَ عبداللہ بن حضافہ عبداللہ بن حضافہ کے سر کو سب اٹھ کر بوسہ دو سبحان اللہ اگر ہماری زندگی میں کبھی ایسا موقع آیا نوجوان کر کے کھڑا ہو گیا میں نہیں ہاروں گا میں نہیں ہاروں گا جان دے دوں گا مگر اللہ کے ساتھ کفر نہیں کروں گا نبی کو برا بھرا نہیں کہوں گا تو یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے اگر کوئی بول بھی دیا اس پر کوئی حرج نہیں ہے اللہ سے دعا ہے اللہ عز و جل وہ نوبت اس دنیا کے اندر اس ملک کے اندر اللہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ نہ لائے اللہ ہمیں یہاں پر اتمنان کے ساتھ سکون کے ساتھ اللہ رہنے کی زندگی گزارنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن کو سمجھ کر اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصلا اللہ علی النبی الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ